سبی ساتھیوں کو یوپی سنگھ کی طرف سے پیار بھری سب شریعہ کار میرے کو پیچھلے گنوں بہت سے میسیج آئے کہ سر ہمیں اگزیما کا یا کئی خجلی ہوتی ہے دار کھار خجلی اس کا علاج بتائیں تو آج میں آپ کو کچھ ایک گریلو جس کے بتا رہا ہوں کہ نیم کے پتے لیجی آپ نیم کے پتے وہ نیلینے جو پڑھانے ہوگے بڑے ہوگے جو بھی نئے نئے نکل رہے ہوتے ہیں ابھی پانچ دال دن پہلے نکلے ہیں کومل پتے ان کو لینا ہے آپ نے جو ہم کھاتے ہیں نا صبح کئی بار ہم پارک میں جاتے ہیں کھاتے ہیں تب بھی ہمیں انہی پتوں کو یہ کھانا ہے وہ چھوٹے ہوتے ہیں بیشک اس کے دو تین پتے فالتو کھا لیجئے آپ پتے آپ نے وہ چھوٹے کومل والے کھانے ہیں اور اس کا یا تو آپ ویسے رکھے کھا لیجئے یا اس کا آپ جوس نکال لیں تھوڑے سے پتے لیایے بیس پچیس تیس لیایے پتے اس کا جوس نکال لیجئے مکسی کے اندر اور تھوڑی سی مشری مشری لے دی ہیں آپ نے دھاگے والی وہ ملا کر آپ پیجئے آپ دیکھیں گے کچھ ہی دنوں کے اندر آپ کی داد آپ کی خجلی جو آپ کی فنسیاں ہوتی ہیں وہ سب ٹھیک ہو جائیں گے کئی بچیوں کے موہ کے اوپر بہت سے پیمپل بھی آتے ہیں تو یہ پیمپل بھی اس کاراس پینے سے نیم کاراس پینے سے ٹھیک ہو جائے گا پہلے نیم کے پیر کم ہوتے تھے آج کال تو ہمارے نیوڈا کے اندر تو پوری کی پوری روڈ بھری ہوئی ہیں نیم کے رکش کی نیم کی اور پیپل کی گورمنٹ کی طرف سے لگائی جا رہے ہیں تو آپ نے یہ اس کا رس پینہ ہے تھوڑی سی مشری ملا کے ایسے چبانے میں تھوڑا آپ کو پرشانی ہوگی تو رس نکال کر بھیجئے کم سے کم چار پانچ سمجھ ٹھونے چاہیے رس کے اور ایک اور ٹریقہ آپ کو بتا رہا ہوں نیم کے پتہ کو پانی میں اوبار کر جہاں آپ کو دکت ہے ایگزیما ہے ہوجلی ہے دار ہوتی ہے وہاں پی اس کو آپ اچھے سا سے ساپ کر لیجئے اس سے ہے جب اس کے بعد آپ نے نیمبو کالاس وہ تلسی کے پتوں کو پیس کر اس کا لیب بنا لی دیئے لیب وہاں پہ لگائیں گے تو آپ بہت جلدی فائدہ ملے تلسی کے پتوں کا تو میں نے اپنے اکر بھی ایکسپیریمنٹ کیا ہے بہت ہی جلدی اس سے فائدہ ملتا ہے ان دونوں کو آپ پہل تلسی کے پتوں کو اچھی تاپیس لیجئے بریق بکسی میں نیمبو ڈال کے لیب لگا لیجئے لیب لگانے سے یہ ہوگا کہ وہ آپ کا جارہ دے چلے گا جارہ پتلاں مت کرنا اتنا گاڑا رکھنا کہ وہ جلدی اترے یا ہاتھ آپ نے نہیں ڈونے ایک دو گنتے لگے نہیں ایسے ہی پجوائن کے پاندی اجوائن کا پانی پینے سے بھی یا اجوائن کو پیس کر اس کا لیپ لگانے سے بھی یا تو آپ اجوائن کو ویسے کھا لیجئے یا اس کو بھگو کر اس کا پانی پی لیجئے یا پھر اس کا لیپ لگانے سے بھی آپ کو بہت فائدہ ملے گا اجوائن کے ساتھ ساتھ آپ ترسی کو بھی مکس کریں گے تو بہت آپ کو فائدہ ملے گا کپور سب کو معلوم ہے کپور کیا ہوتا ہے وہ ناریل کے تیل کے اندر ملا کر ایک زیمہ والی جگہ پر لگانے سے بھی اس سے بہت فائدہ ملتا ہے تو یہ تو ہے کچھ ایک آپ کو میں نے جو چیزیں بتائیے یہ ہے ایک ہم اس کے اندر اگر آپ کو اس میکنٹ ہے یہ بڑے والا یہ میشہ بلیو سائیڈ کم کرتی ہے اس کو باڈی کو ٹچ نہیں کرنا آپ نے دھیرے دھیرے اوپر سے آپ کو اس کو سلائیڈ کرنا ہے تو جو اس کی پاور ہے وہ بھی اس کو ریڈیوز کرے گی کی دھیان رکھنا بلیو سائیڈ ساؤٹ پور یہ ہر اس چیز کو جہاں پہ کم کرنا ہو پین کو کم کرنا ہو سوجن کو کم کرنا ہو ایکزیما کو بھی کم کرنا ہے تو اس کو کریں گے یا فوڑے فنسی پور موٹے ہو جائیں کئی بار ان کو اگر آپ نے ریڈیوز کرنا ہے تو بلیو سائیڈ آپ میکنٹ کو یوز کریں گے ایک تو یہ ہو گیا ایڈ میں آپ کو جن کو اوریکولر رابتی ہے ان کو پتا ہوگا یہ تو بھی میں اگلے ہفتے سے اوریکولر فری میں سکھا رہا ہوں جنہوں میں سیکھنی ہو میرا یوٹیوب چینل سبسکرائب کر کے میرے کو میسج کر دے اپنا نام کوشیٹی میں آپ کو گروپ میں ڈال دوں گا ایک جیڑھ میں نا یہ کوش چلے گا سب فریس گیا جائے گا تو ایکزیما کے لیے آپ یہ جو اندر کا ہے ہمارا حصہ اس کو ہم ہیلکس بولتے ہیں اس کو بولتے ہیں انٹی ہیلکس ان دونوں کے بیچ میں یہ جو ہے ہمارا حصہ اندر کا اس کو اوپر کا حصہ اس کی مساج کرنے سے بھی اگر آپ کو نہیں سمجھ آئے تو یہاں سے لے کر اوپر تا کیسے مساج کی گئے دونوں کانوں کی آپ اس کی مساج کریں گے تو آپ دیکھیں گے آپ کا کچھ ہی دنوں میں یہ ایکزیما وغیرہ سب ٹھیک ہو جائے گا کھجلی ہونے بند ہو جائے گی جن کو آتا ہے وہ یہاں پر پوائنٹ لگائیں گے ساتھ میں شینمن شینمن والا پوائنٹ ہے یہ والا نیچے والا یہ بھی آپ لگائیں گے اگر آپ کو نہیں آتا تو آپ اس کی مساج کیجئے یہ اندر کی اس سے کی مساج کیجئے آپ دیکھیں گے کہ آپ کو بہت جلدی فائدہ ملے گا اگر آپ کو نہیں سمجھا رہا تو غبرائیں مت پورے کان کی مساج کر لو کیا دکھت ہے سارے آپ کے جو پوائنٹ اسیمولیٹ ہو جائیں گے کہ کان کے اندر بھی ہمارے سب ہی باڈی کے سب ہی آرگنز کے پوائنٹ ہوتے ہیں اگر ہم کان کو تیل لگا کے اچھے تا مساج کریں گے تو ہماری اور بھی بہت سی پرشانیاں اس سے ٹھیک ہو جائیں گے اگلی ویڈیو کے اندر پھر حضر ہوں گے ہمیں ایک نئے بیماری کو کیسے ٹھیک کرنے اس کو لے کر تب تک لیں نمشکار have a nice day زید 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 زید